کیا کوئی مسلمان اپنا نام خود سے جوان ہونے کے بعد چینج کر سکتا ہے جبکہ اس کے پرانے نام میں کوئی حرج بھی نہ ہو مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسا شخص اگر اپنی سنات شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر ریکارڈ کی درستگی نہ کروائے تو گناہگار تو نہیں ہوگا گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن وہ نام تبدیل کیوں کرنا چاہ رہا ہے اگر اس کے نام کا مطلب ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں پھر بھی یہ اس کی اجازت ہے وہ اپنے ماں باپ سے اختلافہ رائے کرتے ہوئے اپنے نام چینج کر سکتا ہے کیونکہ یہ نام اس کی پراپرٹی ہے اس کے ماں باپ کی نہیں ایک چیز بارل منہ ہے وہ بخاری مسلمی عدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے اس پہ میرے کلپ رکارڈڈ موجود ہیں یوٹیوب پہ کلپ ہے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی انجینئر محمد علی مرزا میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ گفتگ کی ہے کہ آپ اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتے ہیں ہاں کوئی عورت شادی کے بعد خاند کے نام والے خانے میں خاند کا نام لکھ سکتی ہے اپنے نام کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے وہ باپ کے طور پہ نہیں جوڑ دی ہوتی خاند کے طور پہ وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی جس نہ کہ علماء عرب تو اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو میں نے پورا جواب دیا تھا کہ یار خدا کے لیے یہ نہ گسیٹو وہ تو باپ کا نام ہے نہیں اس میں لکھا ہوئے خاند کا نام وہ پورا نام بھی اپنا چینج کر سکتی ہے اگر وہ نام کہتی ہے جی میرے شادی سے پہلے جو ہے نام تھا وہ فاطمہ خالد اور شادی کے بعد میں اپنا نام فاطمہ عرشد رکھنا چاہتی ہوں تو رکھ لیں فاطمہ بھی چھوڑ کے وہ ختیجہ رکھنا چاہتی ہی وہ بھی رکھ لیں اس کا رائٹ ہے آپ نے اس کو روک سکتے ہیں لیکن عموماً احادیث میں نبی علیہ السلام نام اس وقت چینج کرواتے تھے جب اس کا مطلب غلط ہوتا تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بچی لائے گی اس کا نام تھا آسیہ آسیہ گناہ کرنے والی تو آب علیہ السلام فرمایا کہ یہ آسیہ نہیں اس کا نام جمیلہ رکھو نام چینج کرنے یہ سنت ہے کہ نام کا مطلب غلط ہو تو آپ نام چینج کریں اور اگر غلط نہ بھی ہو تب بھی آپ کی اپنی مرضی ہے یا مولا علی نے نہیں اپنی کنیت چینج کی ابو الحسن تھی بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ابو طراب کہا وہ پھر بڑی رکت انگیز حدیث ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو طراب رکھ لی حضرت ابو حریرہ کا نام عبد الرحمن ہے بلیاں رکھتے تھے ابو حریرہ نبی علیہ السلام نے پیار سے پکارا انہوں نے اپنی نامی ابو رہا رکھ لیا ٹھیک ہو گیا تو لوگ اس طریقے سے نام بعد میں بھی اپنا چینج آپ کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نام کا مطلب غلط بنتا ہو تو پھر تو آپ کا بدرجہ اولہ رائٹ ہے کہ آپ اپنا نام چینج کریں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھا تھا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کا بچہ پیدا ہوا اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا یعنی آپ علیہ السلام کو انبیاء کے نام بھی بڑے پسند تھے ایک ویسے ضعیف روایت ہے ابو دعود میں کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو لیکن مسلم کی حدیث کو سپورٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے ابراہیم نام رکھا اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ نیک لوگوں اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے اس چیز کو آپ نے انڈورس کیا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے تو انبیاء کے ناموں پر نام صحابیات کے ناموں پر نام حلفہ راجدین کے ناموں پر نام اہلِ بیعت کے ناموں پر نام رکھنے چاہیئے اوٹ پٹان قسم کے جو لوگوں نے آج کل نام رکھے ہیں اور وہ پتہ نہیں قرآن کھولتے ہیں وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نام مونس ہے یا مذکر ہے رکھ دیتے ہیں بعض اوقات نام وہ مونس ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے باگر وہ مذکر ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یہ قرآن کے اندر لفظ آگا ہے اور بعض اوقات وہ لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے وہ ایسا لفظ تو درست ہوتا ہے نام رکھنے کے لیے وہ درست نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا مطلب اس حوالے سے بند ہے کہ اس کا آپ نام بھی رکھ دیں لوگوں نے خواہم خواہ قسم کے نام رکھے ہیں بڑے عجیب و غریب اس کام ہے پڑھنے کی ناموں کے حوالے سے آپ کو نا یو ٹیو پہ میری ویڈیوز تو خیر کی کلپ چٹ جائے گا آپ مشکات المصابی میں تیسری جلد کے اندر آپ کو ناموں والا ایک چپٹر ملے گا اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبیل اسلام کس طریقے سے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے کچھ حدیثیں میں نے بتایا اور بھی مل رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو کچھ حدیثیں میرے بعد میں ملتی ہیں ایسی سننسائی میں ابو دعود میں کہ نبیل اسلام نے کنیت کبھی جو شرط لگائی تھی یہ اپنی زندگی تک کے لیے تھی آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی ابو القاسم رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے بھر پریفر یہ ہے کہ نہ رکھیں بھر نام ضرور رکھیں حضرت عبقر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا محمد بن عبی بکر یہ اسمہ بنت عمیس کے بیٹے تھے پھر حضرت عبقر کی وفات کے بعد ان کی ماں سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان کی پروری ساری حضرت علی نے کیا ہے اسی لئے جنگ جمل میں جنگ سفین میں جنگ نیرمان میں یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے بیٹے عبو بکر کے تھے کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا تو حضرت محمد بن عبی بکر پیدا ہوئے آٹھ ہجری میں نبیل اسلام فوت ہوئے گیارہ ہجری میں حضرت عبو بکر تیرہ ہجری میں تو پانٹ سال کے تھے جب ان کا والد فوت ہوگی حضرت عبو بکر تو ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے تو محمد بن عبی بکر حضرت علی کے اپنے سگے بیٹے کا نام محمد ہے صحیح بخاری میں محمد ابن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے تھا تو صاحب اکرام اپنے بیٹوں کے نام نبیل اسلام کے مبارک نام کے اوپر رکھتے تھے انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھتے تھے وہ رکھنے چاہیے اس طرح کے نام جن کے مطلب ٹھیک ہو جن کے مطلب ٹھیک نہیں بنتے نا تو اگر کسی معاشرے کے اندر وہ ریناؤن ہو تو جائز ہے ہم اس کے پر فتوہ نہیں لگاتے لیکن بعض اوقات ایسے نام ہیں ان کا مطلب آپ کو پتا چل جائے تو پھر نام رکھنے کا دل نہیں کرتا اگرچہ وہ جائز ہوتا ہے اس کلچر میں ارز کر دیں چلے اشارہ تن ارز کر دیں یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے لیکن صحابہ اکرام میں ایک درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس نام کے پر ایک پوری بیعث ہو کے ایک بریلوی عالم ہے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیا اتنی موٹی آج کل آئی اور علماء کے حلقوں میں زدلے آئے ہیں ان کی وجہ سے اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر بیعث کی ہے چونکہ اب وہ عربی لنگویسٹک کے ماسٹر ہیں سرفوناب کے ماسٹر ہیں منطق کے امام ہیں اور اوپر سے سب سے بڑا کہ وہ آج کے رسول ہونے کا سیٹیفکیٹ ہے کیونکہ بریلوی ہیں بریلوی کو تو کسی سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا باقی تو سارے گستاغ ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو جو کے طور پر بات کروں تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر بری بیعث کی ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے پاکہ سے پوچھیں گے یہ پوچھا کس نے ہے مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے کبھی کچھ بتائیں گے لیکن سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ نام ریڈاؤنڈ تھا اب رکھ سکتے ہیں لیکن میں اپنی میری ایک عقیدت ہے میرا آپ کو پتا ہے بعض لوگ مجھ سے بڑے نراز بھی ہوئے میں نے جب بایزید بستامی کے نام کے اوپر اتراز کیا تھا میرا کوئی اتراز کوئی علمی اتراز نہیں تھا نہ میں نے اس کو علمی پریزنٹ کیا نہ اس کلپ میں میں نے یہ بات کی کہ یہ میرا علمی اتراز ہے میرا جذباتی اتراز تھا اور وہ جذباتی اس لیے تھا کہ میں جذباتی لوگوں کو اڈریس کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے امام ہے امام مسلم ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج الکوشیری انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے ٹو سکسٹی ون ہجری میں یہ فوتو ہیں اور ایک طرف آپ صوفیاء کے امام ہیں وہ بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوتو ہیں انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید بستامی با یزید بستامی ابو یزید عربی میں وہ فارسی میں ابا با یزید پڑھ دیتے ہیں اور اب ہم یہ کہتے ہیں یار یہ ایسا نہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ صحابہ کے نام بھی یزید تھے ہم کہتے ہیں بالکل لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ جس بندے کے نام کے ساتھ با یزید لگا رہے ہیں وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اس کا یہ دعوی ہے کہ میں مرید ہوں امام جعفر صادق کا سلسلہ نقش بندیہ میں وہ کہتے ہیں ان کے مرید ہیں اور مرید بھی وہ کہتے ہیں قبر پہ روانی طریقے سے فیزیکلی نہیں یار امام جعفر کے ماننے والے ہم لوگ آج اپنی کنیت با یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو کہتے ہیں میں ڈریکٹ مرید ہوں اس نے با یزید کیوں کنیت رکھی ہے یہ تو میں نے ایک جذباتی اطراز کیا تھا ظاہر ہے میں جذباتی پبلک کو جب اٹیک کروں گا پھر اس کی ہی ڈاکٹرائن میں کروں گا کیونکہ انہوں نے یزید کے مسئلے پر ساروں کو آگے لگایا تھا اب سر ہم نے یزید کے مسئلے میں ان کو بھی آگے لگا لیا ہے کہ نہ یہاں بیٹھیں اہلے بیعت کے دفاع کرنے والے اور میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً چھے سات سال پہلے کی بات ہے میرا فائی بی پرمنٹ کا جو پہلے والا ورجن تھا نا پچاس حدیسوں ملا آیا تھا تو مجھے ایک کشمیر سے بھائی ملنے آئے ان کو میں نے گفٹ کیا تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے ملنے آئے مجھے کہتے ہیں کہ اس پنفلٹ کا میں آپ کو ایک اس پنفلٹ کی کرامت بتاؤں میں نے کہا جی بتائیں وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بھائی تھے انہوں نے کشمیر میں ایک مسجد بنوائی بھی تھی اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد معاویہ ابن عبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ پنفلٹ پڑھا نا واقعہ کربلا والا اب تو دو سو دیسوں ہیں پچاس بالا تھا حالانکہ وہ دیوبندی تھے انہوں نے کہا میں اپنی مسجد کا نام چینج کروں گا اچھا اس پنفلٹ میں میں نے معاویہ نام کا مطلب نہیں لکھا ہو سکتا آپ پنفلٹ میں تلاش کریں انہوں نے دوسری وجہ سے چینج کیا تو کہتے ہیں انہوں نے آپ اپنی مسجد کا نام رکھ دیا ہے مسجد علی ابن عبی طالب میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے اور رونا بھی یہ چاہیے خلفہ راجدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں دسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے اس سے پھر ایشیوز کھڑے ہوتے ہیں دل دکھتے ہیں آپ کیوں ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں ان پر لانت کے قائل نہیں ہے ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہے ان کے صحابیوں نے کا اترام کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں باقی جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا اور جو اہلِ بیعت کے ساتھ کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے ہیں اس کے ایسے مارا دل دکھتا ہے وہ تو نبیل اسلام کا دل دکھتا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے قتلِ حمزہ والے چپٹر میں آپ کھول کے دیکھ لیں حدیث 4072 یہ مجھے زبانی نمبر یاد رہ گیا کئی بار بیان کیا ہے فتح مکہ پہ آپ کو پتہ ہے باشی کو بھی جب موت نظر آئی تو حضرت بلال عبشی نے اس کو سبارش کروا کے پیش کیا آپ نے بلائیا واشی کو انہوں سبارش کی کہ اب اس کو ماف کر دیں قاتلِ حمزہ کو حضور کے چچا اور حضور کے دودھ شریک بھائی اور حضور کے بیسٹ فرنڈ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے ہیں کیوں؟ حضور کی زندگی میں وہ لیڈر تھے غزوہ بدر کو کس نے لیڈ کیا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نے یا حمزہ نے غزوہ عہد کو کس نے لیڈ کیا ہے سیدنا حمزہ نے آپ نے بلائیا واشی کو واشی یا رسول اللہ قاتلِ حمزہ یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم ہے جس سے زیادہ اپنے نفس پہ کو کابو نہیں رکھ سکتا جس سے زیادہ سابر کوئی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اپنے چچا کی وفات کے پانچ سال کے بعد تین ہجری میں چچا شہید ہوا ہے یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے کم از کم اگر فوراں فتح مقا کے بعد بھی آ گیا ہو پانچ سال کے بعد بھی اپنے چچا کی یاد ایسی ستاری ہے کہ وہ اس کے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ تجھے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں آنا تُو نے پوری زندگی حضرتِ واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے نہیں آئے یہ لہذا بات ہے اللہ نے پھر ان کو مسالمہ قذاب کے قتل کی فضیلت بھی اتعا فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو قیامت والے دن وہ والی معاملات معاف کر دیں ویسے وہ تو اسلام لانے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ایک جس کو کہتا ہے نا گلٹ تو رہتا ہے نا سر ان کو بھی را ہے پوری زندگی اور اسی بخاری کے حدیث میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا تھا اور اللہ سے میں عبید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بہترین دشمن کو بھی میں نے ہی مارا ہے مسالمہ قذاب کو اللہ طرح اس کی وجہ سے میرے لئے معاملات سیدھے کر دے گا تو نبیر اسلام کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو حمزہ تو پانٹ سال پہلے فوت ہو گئے تھے آپ سوگ لیے بیٹھے میں وہ سوگ نہیں تھا وہ غم تھا اسی میں کہتا ہوں سوگے حسین اور چیز ہے اور غمے حسین اور چیز ہے غمے حسین نہیں کوئی ختم کر سکتا میرے ایک معصومانہ سوال ہے کسی شخص کو اپنے چچا یا بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے اولاد اور اولاد میں بھی نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو حضور ان لوگوں کی شکلیں نہ دیکھیں جنہوں نے چچا کو مارا ہویا ہے اگرچہ ان کو مارا بھی کر دی ہے اور جنہوں نے اولاد پوری زبا کر دی ہے آپ ان کے جھوٹے وکیل بنیں ان کی ناموں پہ کانفرنسز کریں آئے تک تو سنیوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار یہ سیابی یہ چھوڑ دو لانت نہ کرو برا نہ کہو اللہ کا معاملہ آپ لوگ کانفرنسز کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں بھئی جب آپ نے فضائل معاویہ کانفرنسز شروع کی ہیں تو پھر فائی بی بھی آگئے کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے یہ ادھر سے ہی آیا ہے جب آپ نیریٹیو کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو کھڑا ہوگا یہ یاد رکھیے گا اہل بیعت کے ماننے والے مرد نہیں گئے ہیں ان لوگوں تو آج جگہ جہاں میں صفی نیروان نہیں سمجھا رہی ہے حضرت علی کے سمانے میں ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا آج تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں دیسے مل گئی ہیں کہ امار کو باگی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی سہی بخاری 2812 انٹرنیشنل امریک کے مطابق آج تو آج بھی اسے پوچھنے آپ حضرت علی کے سمانے میں ہوتے ہیں تو حضرت علی کے ساتھی ہوتے ہیں یا مخالفین علی کے تو یہ کہیں کہ ہم نیوٹرل رہتے ہیں ان کو تو نیوٹرل اینڈر نہیں بنتا ان کو تو پتا چال گیا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو اس کا ایفیکٹ پندرہ سو سال میں ہم نے چودہ سو سال میں بھگتا ہے وہ بھی سامنے ہیں تو جن کو سمجھ آنی تھی وہ اس وقت ہی سمجھ آگئی ہے ماربن یاسر کو اور جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو آج بھی نہیں سمجھ آنی لال رمال والوں کو بس نیوز زیادہ نہ کرائے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے